السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا اسمانکس ویلوگ تو آج میں آپ کو اجتماع کا جو ہے بازار دکھانے والا ہوں بازار کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایکسپلور کرنی چاہیے لیکن آپ نہیں کر سکے تو اس ویلوگ کے ثروہ آپ کر سکتے ہیں ابھی میں اجتماع گاہ سے باہر نکلا ہوں پیشے دیکھ لو اجتماع گاہ ہے اور دیکھ لیں کتنا رش ہے یہاں پر باہر نکلتے ہی روڈ پر نہیں آیا روڈ ہے اس سر پر یہ خواس کی جگہ ہے مطلب جو خاص ہوں گے نا وہ یہاں پر ہوں گے تو ابھی جیسے باہر نکلتے ہیں اس سر پر ہے بازار لگاوا ہے چھوٹا موٹا مطلب اسٹالز بہت زیادہ لگے میں ان اسٹالز کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کل دعا ہے تو اسے ایک دن پہلے میں اثر سے پہلے بھی لوگ بنا رہا ہوں ہم آگا سے نکلتے ہی چیک کریں یہ کیڑیوں کی طرح جو نظر آرہی ہیں آپ کو یہ بائکس ہیں اور پیچھے گاڑیاں وغیرہ بھی آپ کو نظر آرہی ہوں گی اسی طریقے سے دو کلومیٹر آگے تک پارکنگ ہے لوگوں کی گاڑیاں بسز وغیرہ کھاڑی ہیں یہ چیک کریں کیڑیوں کی طرح بائکس کھاڑی ہیں اس سے بالکل آگے ہی بازار سٹارٹ ہو جاتا ہے ادھر پہ بھی چھوٹے ہونٹے سٹارٹ لگے میں یہ چیک کریں آپ اس طریقے کے لگے میں یہ چھوٹا یہ فروٹی ریڑی لیکن ایک پروپر بازار بنا ہوا ہے اس لیے چیک کریں یہ بچہ دے سے تو آپ ہی آگے چلتے ہیں آپ کو رکھاتے ہیں روڈ پر پہنچ چکے ہیں یہ چیک کریں پارکنگ چیک کریں روڈ کا ماحول چیک کریں لوگ آرہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں کوئی بازار کی طرف رکھ کر رہا ہے بازار سٹارٹ ہو گیا ہے چیک کریں یہاں سے یہ بیگس وزیرہ مل رہے ہیں تبلیغی ان کا ریٹ 300 روپیز ہے صبح مجھے پتہ لگا تھا باکہ یہ توپیاں بھائی بیچ رہا ہے توپی کا اسٹال ہے یہ چیک کریں یہ تر پر اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ چل چل کے بھی بیچ رہے ہیں جیسے بھائی جا رہا ہے چلتے بیچ رہا ہے یہ چھوٹا سا ہے بندے نے ڈسک کے اندر رکھا ہے سم سم بول کی طرح پانی میں دالنے سے بڑی ہو جاتے ہیں یہ توپیاں کا اسٹال ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں وہ بارے والا بھی بھوم رہا ہے ان کے پاس وہ بھوم رہے ہیں کتنے کا ہے بھائی پچاس پچاس روپے کا بھوم رہا ہے یہ بھائی جا رہا ہے بیچ رہا ہے کریں کوٹ ٹوکیوں کا اسٹال یہ بھی اسٹال ٹوکیوں کا اور یہ بھائی چھنیاں لے کے بھوم رہے ہیں یہ پہلے والا یہ یہ ایک سو اسی کا یہ ایک سو پیچاس کا یہ بھائی بڑے والی ہے اور یہ پچاس ہے اس کے سامنے بھی بہت سے اسٹال لگے ہیں سرنڈ کے سامنے آ چکے ہیں یہ کچھ خجوریں بکری ہیں یہ رومال وغیرہ ہیں شال پنساری بھی ہے یہاں پہ اتر والا بھی ہے کتابیں بھی ہیں ان کے پاس بہت سے یہ ان کے پاس کتابیں اتر ہیں باقی وہ بیکس وغیرہ ہیں ریٹ آپ کے سستے ہوتے ہیں مارکٹ سے رائیوینڈ کے ریٹ ہیں ایک دا میں ایک ریٹے تین سو جی بھائی چینل آپ ایسی سرچ کر لو مل جائے گا اسمانکس بھی لوگ کھانی کی تھنڈی بوتلیں مل رہی ہیں یہاں پر کنے کا جوس آلو کی چپس کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں اسی طریقے سے آگے بھی اس خلال ہیں بہت سے وہ بھی میں آپ کو وزیت کر آتا ہوں کامرا بھی پڑا ہے بھائی آزا یہ چپس ہیں یہ آتتہ ہیں بہت سی چیزیں یہ کیمرہ کیا رینٹ بھائی ہے کیا جیزیں یہ رینٹ پہ جال رہے ہو کیمرہ کیا چیزیں کیمرا نہیں ہے خوشبو کا بے گئے صحیح خوشبو کا بے گئے میں کیمرا سمجھ رہا تھا اس کے اندر کیا ریٹ چل رہے ہیں خوشبو کے مختلف پرائز آئیم میں 150 والی ہے 250 والی ہے 500 والی ہے اس کے علاوہ کافی پرائز کسی کی پرائز میں سے ہمارے پرس بڑی ہے ریبیٹ میں اور فرانسیس کی ایٹم ہمارا بزارت ہے صحیح مارکیٹ سے سسا ریٹ مارکیٹ سے سسا ریٹ ہے مارکیٹ سے سسی چیزیں آپ پر مل رہی ہیں ان کا کہنا ہے ہر کسی کا کشمیری ریبڑی مل رہی ہے بچے کچھ کھا رہے ہیں لوگ خرید رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں کوپ کورن وغیرہ بچوں کی چپلیں مل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی چپلیں کوئی تصویہ مل رہی ہیں تصویہ یہاں پر مل رہی ہیں یہاں پر آپ کو توپیاں ملے گی سندھی ٹوپی پیچھے کشمش اور دیرہ کشمش اور مٹھی چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں اسی طریقے سے ایک دو کلومیٹر تک یہ بزار ایک قسم کا لگا ہے یہ خیرے وغیرہ بھی یہاں سے مل رہے ہیں یہ بھائی ٹوپیوں کا اسٹال ہے یہاں پر مل رہی ہیں بہت ہی خوبصورت ہے سانگڑ کی وی آئی پی چکن بریانی یہاں پر مل رہی ہیں بھائی بھی پچیزیں بھی چھوٹے ہیں بھائی بھائی بھی بھائی بیس اس طریقے سے بہت لمبا ہے بزار لگا ہے یہاں پر چک کریں خوشبوں ہم گرہ مل رہی ہیں کتابیں ہم گرہ لوگ خرید کے لے کے جا رہے ہیں اور دوسرا ایریا مل گیا بازار کا چک کریں کتنا رش ہے یہاں پر بھی ہم کافی آگے آگئے ہیں اس طرح سے چک کریں یہ چیک کریں موبائل ہیل آلمگیر موبائل ہیل آلمگیر والوں نے پروائیڈ کی ہے ادھر بھی بازار ہے اس سیڑ بھی بازار ہے یہ چیک کریں چاول کے دانے پر نام لکھوا ہے چیٹیں بیچ رہے ہیں آپ پر چیٹوں کی جوڑی پتات رہے ہیں جوٹی انٹرسٹنگ چیز بیچ رہا ہے یہ چیک کرو مساج کے لئے یہ بھائی لگا ہے دو سو روپے یہ بھائی مدرسے کے آگے کیمپ وغیرہ لگاوا ہے ہجامے کا اور خوشبو وغیرہ بھی یہاں پر مل رہی ہیں یہاں پر سلیپنگ بیگس وغیرہ مل رہے ہیں آپ کو میں آگے چل کے بھی دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہاں پر سلیپنگ بیگس مل رہے ہیں نیچے ادھر سے اترتے ہیں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں کتابیں مل رہی ہیں یہاں پر شربت مل رہا ہے یہاں پر یہ مل رہے ہیں سلیپنگ بیگس وغیرہ جو تبلیغی یوز کرتے ہیں اکثر یہاں پر کچھ بیس چل رہی ہے اس معاملے میں کچھ خرید رہے ہیں چیک کریں چمڑے والے جوتے یہاں پر مل رہے ہیں کچھ پویں وغیرہ یہ کچھ ایمبروئیٹری سے بنا یہ چیزیں ہیں سندھی کلچر کی وہ یہاں پر سل کر رہے ہیں ایک سوالوں سے پوچھتے ہیں کیا ریٹ چل رہے ہیں بھائی کیا ریٹ چل رہے ہیں بھائی پتھے سو پر ہمیں یہ دو ہزار کا بھی بائی سو دا ہوں کوائلیٹی بھی ایڈیپینڈ کرتا ہے سیس سیس پچیس سو دو ہزار اس طریقے کے ریٹ آپ نے سن لیا ہے یہ جائیں تو یہ یہاں پر کمبل ہوگیرہ مل رہے ہیں سلیپنگ بیکس بھی ایک اور جگہ مل رہے ہیں انہوں کے پاس بہت زیادہ مال ہے ان کے پاس بھی یہ سلیپنگ بیکس ہیں چیک کریں یہ بھائی ساٹھتیو سو میں ہے یہ بیک سلیپنگ بیکس بھی پچیس سو میں ہے پچیس سو میں ہے اسے بھی اچھی کوائلیٹی ہے یہ فولڈنگ میں ہے وہ فولڈنگ میں ہے صحیح سے یہ پچیس سو کا بیک کے ساتھ ملے گا یا الگ سے ہے سادہ تھیلے کے ساتھ سادہ تھیلے کے ساتھ یہ ریٹ چل رہا ہے بھائی سانگڑیشتہ مازا یہ چیک کریں بتا نہیں کیا چیز ہے یہ بھائی بھی بیچ رہا ہے اسے پوچھیں یہ کیا چیز ہے بھائی یہ کیا چیز ہے پیڑا ہے پیڑا پیڑا کس چیز کا ماوے کا پیڑا ہے بھائی کتنے کا ہے پچاس اور بیس پچاس اور بیس ٹرائے کرتے ہیں بیس والا دے تو بیس والا بھائی سے ماوے کا پیڑا لے رہے ہیں بیس والا پیڑا بھائی دھگا ڈالنے والا ہے جی بھائی ٹک 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 ہی بنا رہا ہوں خالی سوئی مشین کے اندر بٹن دباؤ بٹن دباؤ دھگا ڈالنے والا ہے ایک دانہ پچاس ارپے گئے دین دانہ سوڑ پہ گئے سائی سائی بھائی برگر بیچ رہے ہیں یہ بھائی شیٹ بیچ رہے ہیں پچاس ارپے کی دو شیٹ یہ بھائی لاکٹ وغیرہ بیچ رہے ہیں بھائی بیچ رہے ہیں بتنا نہیں گاڑیاں بیچ رہے ہیں سپر پاور گاڑی آگئی کند لکھانے والے گاڑی آگئی سپر پاور گاڑی بھائی یہ کینو کا جوس یہ بھائی بھائی بیچ رہے ہیں یہ کتنی بھائی بھائی ہلوہ بھی بکی رہے ہیں یہ بہت سی چیزیں ہیں ہلوے کے علاوہ بھی آپ کو یہ سٹال دکھاتا ہوں ہلوہ وغیرہ مابا وغیرہ آپ نے خود نے بنایا ہے یہ خریدہ ہے خود بنایا ہے کون سا ہلوہ ہے سون ہلوہ ہے یہ پنجاب گائے کہاں ہے رحیم یار خانبی یہاں پر بھی ہلوہ بکرا ہے یہاں پر موزے وغیرہ چمڑے کے چک کریں بیکس وغیرہ اتر ہے بھائی یہ تھا پورا بزار آپ کو دکھا دیا کچھ چیزوں کی قیمتیں بھی پوچھ کے بتائیں آپ کو امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور کچھ چیزیں مت ہو گئی ہیں تو اس کے لیے معذرت آپ نے ایکسپلور کر لیا ہوگا امید ہے تو اس ویلوگ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایکسپلی ویڈیو میں اس کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا موسیقی